اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حل چاہ رہے ہیں آپ سب کیسے ہم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور خوش رہ کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے سانیاں پیدا کریں اور آپ دوسروں کے لئے سانیاں پیدا کریں آج ہم بات کریں گے کہ اگر یورپ میں آپ نے ایک ملک میں سائلم کیا ہے تو آپ کا پروگرام ہے کہ دوسروں ملک میں چلا جاؤں تو آپ جا سکتے ہیں کہ نہیں ایک ملک سے دوسروں ملک میں سائلم کرنے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں سوچ لیں سمجھ لیں پوری ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو انفرمیشن مل جائے چھوٹی سی ویڈیو بناوں گا لیکن اس میں آپ کو دو چین باتیں کلیر کر دوں گا باقی مرضی آپ کی ہے فائدہ آپ کی ہے ویڈیو پوری دیکھئے آپ کو سمجھ آجائے جب آپ پاکستان سے ویزا لے کر آتے ہیں پاکستان کسی بھی ایمبیسی سے تو وہ آپ کے ویڈیو جب دیتے ہیں تو آپ کے فنگر لیتے ہیں آپ اس بات کو سمجھیں وہ ایک شینگن جو زون ہے جس میں 27 کنٹری آتے ہیں وہ شینگن زون کے لیے 6 ماہ کے لیے وہ فنگر آن ہو جاتے ہیں آپ پوچھیں گے کیسے آپ جرمن امبیسی میں گئے آپ نے فنگر دیئے آپ نے اس کے بعد جی ویڈیو لے لیا وہ جب آپ ویڈیو لے لیا ہے اس امبیسی کا ایک سسٹم ہے پوری وہ آن لائن سارا سسٹم ہے آپ کے فنگر وہ پورے یورم میں 6 ماہ کے لیے ڈال دیں گے 6 ماہ کب شروع ہوں گے یہ بات کلیر کر دوں جس دن آپ کا ویزا ختم ہوگا اس کے 6 ماہ بعد 6 ماہ بعد تک آپ کے فنگر پورے یورم میں آن رہیں گے اگر آپ اس ٹائم اسائلم کرتے ہیں فار ایک جیمپل بات کو سمجھئے گا جب آپ نے ویزا لیا جرمنی کا آپ فرانس میں جا کے اسائلم ڈالتے ہیں تو وہ فوراں بولیں گے بھائی سوری ایکسکیوز می آپ جرمنی کا ویزا لے کے آئے ہیں آپ نے اس ڈیٹ کو ویزا لیا ہے اس ڈیٹ کو آپ نے فلائی کا کے جرمنی میں آئے ہیں تو آپ لہٰذا ادھر اسائلم نہیں لے سکتے آپ کو پہلے جرمنی جہاں آئے ہیں ادھر جا کے اسائلم کریں جس کنٹری نے آپ کی ذمہ داری لیا آپ کو ویزا کروانے کی یا ویزا پہ ظاہری بات آپ آئے ہیں تو آپ ادھر جا کے سائلم ڈالیں اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ چھے ماہ تک ایک سو اسی دن ہے وہ آپ کا جس ڈیٹ کو ویزا ختم ہوگا اس کے بعد چھے ماہ تک وہ سسٹر میں آن رہیں گے چھے ماہ کے بعد وہ جو فنگر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ایک بات تو ہو گئی ہے اب یہ ہے کہ آپ آئیں آپ نے سائلم ڈال دیا آپ نے جرمنی میں سائلم کیا جرمنی ویزے پر آئے جرمنی میں سائلم ڈال دیا اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کیس چڑھا چھے سال یا سات سال اس کے بعد آپ کا کیس نہیں چڑھا انہوں نے کہا جو ملک لیو کر دیں آپ نے ملک چھوڑنے کا لیٹریش ہو گیا آپ کو لیکن اس کے بعد کیا ہوا آپ سوچ رہے ہیں کہ یار میں فرانس جا کے سائلم ڈال دوں یا سویڈن کہیں بھی جا کے آپ کا پرورم ہے سائلم ڈالنے کا اٹلی میں تو آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ڈبلن کا قانون کیا ہے ڈبلن کا قانون پورے شینگن زون کا ایک ہے اس میں قانون یہی ہے 27 کنٹری کا کہ اگر ایک بند نے ایک کنٹری میں سائلم ڈالا ہے تو وہ ادھر ہی رہے گا وہ دوسرے کنٹری میں جا کے دوبارہ سائلم نہیں کر سکتا یہ ہر اس کی چائس نہیں ہے کہ چاہے تو وہ دو سال جرمی میں سائلم ڈال کے رہے چاہے تو وہ آگے سپین میں چرا جائے چاہے تو وہ فرانس میں چرا جائے ایسا بلکل نہیں ہے اس کو ایک ہی کنٹری میں رہنا پڑے گا ادھر اپنے سائلم کو فیس کرنا پڑے گا آخر تک لڑنا ہوگا لڑنے کے بعد پھر وہ آپشنز نکلتے ہیں وہ اور چیز ہیں میں ایک بات بتا دوں اگر آپ بعد میں آپ کوئسٹن کریں گے میں بہتر ہے بیچ میں بتا دوں اگر آپ کا کسی بھی کنٹری سے سائلم ختم ہو گیا ہے آپ کا کچھ آپشن نہیں بچا تو بھائی ایک ہی رستہ ہے آپ پرتگال میں چلے جائیں ادھر سے کیس بند کروا کے جانا ہے آپ نے جرمنی سے جس بھی کنٹری میں ہیں آپ اپنے وکیل کے پاس جائیں اسے بولیں جی میرا کیس بند کر دیں وہ عدالت کو ایک لیٹر لکھے گا کہ یہ بندہ اس میں لوگ کو ختم کر رہے تو پلیز اس کا کیس بند کر دیا جائیں تو پھر آپ پرتگال جا سکتے ہیں ادھر جا کے اپنی فائل لاکھ کروائیں اس کے بعد وہ سال سے ڈیڑھ سال آپ ٹیکس دیں گے تو وہ نکل آئے گا وہ علیہ در ٹاپک ہے وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا کہ خرچہ کتنا ہے کیا ہے کتنی دیر ہے اب اس کو میں ڈسکس نہیں کر رہا آج میں چھوٹی سی ویڈیو صرف ڈبل فنگر پر بنا رہا ہوں کہ ڈبل فنگر کا کیا مطلب ہے ڈبل فنگر ڈبلن کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے اٹلی میں سائلم ڈالا آپ نے دیکھا یار کڈیر نہیں ہو رہا یہاں ڈیٹ دوزہ سٹائیس کی مل گئی ہے کیوں نہ میں جرمن جا کے ڈال دوں اگر تو آپ کے کسی بھی کنٹری میں فنگر نہیں ہوئے کیونکہ اٹلی میں آج کر ایسا ہو رہا ہے کہ وہ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ اس طریقہ آپ آئیں گے تو فنگر ہوں گے یہ تو آپ کے لئے لکھ ہے کہ آپ کو پسا چل گیا یار آپ اتنے دیر انفرمیشن لے سکتے ہیں اگر نام لکھنے سے آپ کا کچھ نہیں ہوگا آپ کے جب فنگر ہو جائیں گے پھر سمجھے آپ کے یورم میں فار ایور کے لئے فنگر آن ہو گئے آپ دس سال چھوڑیں سننے کو دس سال آتا ہے یا کتنے سال کے لئے لیکن ایک دفعہ آپ نے اسائلم کر دیا تو آپ کے فنگر آن ہو گئے اچھا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ نے اٹلی میں اسائلم کیا یار مجھے بور لگیا ہے پیسے کام میں ایف سیلٹیز اچھی نہیں ہے اب میں جرمنی جا کے اسائلم ڈالتا ہوں کہ اس کو آپ نے فیس کرنا ہے تو تب آپ کو جرمنی آپ کو ایک لیٹرشو کرے گا پھر اگر آپ نہیں لیو کرتے پھر وہ دو ماہ بار لیٹرشو کرے گا حتیٰ کہ اگر آپ اس کی بات نہیں مانتے ایک دن آئے گا جب آپ کے پاس ویزا نہیں ہوگا آپ ویزا لینا جائیں گے اسائلم کا جو ویزا ملتا ہے تو آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا ہاں ڈیپورٹ کہاں کیا جائے گا جہاں سے لارس ٹائم آپ جرمنی میں ان ہوئے ہیں اس کنٹری میں آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا آپ ڈیپورٹ کی بھی اندر میں بات آگے پھر لوگ کمنٹس میں پوچھیں گے کہ کیسے اگر آپ نے کوئی ڈنکی منکی لگا کے آئے ہیں جرمنی میں تو اس ملک کا تو جرمن کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کو جہاں سے آپ کے فنگر ہوئے ہیں اس کنٹری میں آپ کو ڈیپورٹ کیا جائے گا آپ رومانیاں سے ہیں تو آپ رومانیاں جائیں گے آپ اٹلی سے ہیں تو اٹلی بیک لگے گی آپ کو بیک بھی کہتے ہیں بیک لگنا آپ کو واپس اٹلی میں اگر آپ فرانس ہیں تو فرانس کی پولیس کے حوالے کر دے جائے گا جہاں سے بھی آپ آئے ہیں آپ کو ادھر اٹلی بیک لگے گا اب آگے جا کے ادھر کا مسئلہ ہے وہ آپ کو کیوں کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں اگر جرمنہ میں آپ آئے ہیں آپ نے آنکہ سائلن ادھر ہی ڈالا ہے تو یہ جرمنہ آپ کو پاکستان ریپورٹ کرتا ہے اس کے اوپر میں آئے سے باریکی سے ویڈیو بناوں گا وہ آپ لازمہ دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ آجے کہ کس کی وجہ سے ریپورٹ کرتے ہیں کون کون سے آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں جس ویسے کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آجے کہ وہ میں آئے سے ویڈیو کروں گا آج میں صرف ڈبل فنگر کی کر رہا ہوں اس لیے بھائی بار بار آپ ایک ایک ویسٹن کرتے ہیں بار بار ایک بار پوچھتے ہیں کہ جی میرا ادھر کیس خراب ہو گیا میرا ادھر کیس خراب ہو گیا کیا میں جرمنی میں آکر سائرم ڈال دوں میں ایسے کر لوں بھائی پورے شینگن زون کا ایک ہی قانون ہے اے ڈبل فنگر ہے کیا اگر جرمن نے اپنے لیے تھوڑی بنایا ہے کہ آپ نے برلین میں فنگر دیئے ہیں تو آپ پھرینک فرم میں دیں گے تو وہ فنگر نکلائیں گے نہیں بھائی پورا یورپ ایک ہے پورا شینگن زون ایک ہے شینگن میں اگر 27 کنٹری آ رہے ہیں 26 آ رہے ہیں تو وہ ایک زون ہے اگر آپ بڑے طریقے سمجھیں گے سمپل طریقے ستا تو وہ ایک کنٹری کہہ لیں آپ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ شینگن جو 27 کنٹری ہے نا یہ بڑا سارا ایک ملک ہے اس کے قانون علید علید ہیں لیکن ان کے کچھ قانون سیم ہیں کہ اگر بندہ وانٹیڈ ہے تو وانٹیڈ ہے سا ہر جگہ پہ شو جگہ یہ بندہ وانٹیڈ ہے اگر آپ نے کریمنل کیا ہے تو کوئی بھی ملک میں آپ کا کریمنل نہیں کراتا ہے تو ان کا کمپیوٹر سسٹم ایک ہے یہ بات کو بڑی بریکی سمجھیں کہ اس کا کمپیوٹر سسٹم ایک ہے تو اس لیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو میں بات سمجھا رہا ہوں بار بار ایک ہی بات کرتا ہے بھائی میرا کیس ختم ہے ادھر آکے ڈالوں گا کیس چال جائے گا بھائی ایسا میں اینڈ میں ایک چھوٹی شئی بات کروں گا اور ویڈیو ختم کر رہا ہوں کئی دفعہ آپ کی لکھ ہوتی ہے میں نے خود ایسے بندے دیکھے ہیں کہ جو اٹلی سے آئے ہیں جو فرانس سے آئے ہیں جو سویرزر لینڈ سے آئے ہیں لازٹ ٹیم دو پاکستانی بھائی سویرزر لینڈ سے آئے تھے ان کا کیس جرمیل میں چل گیا ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا ان کے فنگر ڈبل نہیں نکلے اب کیوں نہیں نکلے یہ ان کی لکھ ہے بھائی ایک لکھ ہوتی ہے ایک ایکسٹر ڈاک ہوتی ہے یہ ان کی کام کر گئی لیکن میں آج قانون کی بات کر رہا ہوں لا کی بات کر رہا ہوں کہ ڈبل ڈبلن کا قانون کیا ہے ڈبلن مطلب ڈبل فنگر کا قانون کیا ہے اس کو سمجھنا آپ نے ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ رش بہت زیادہ ہے یہ بیزی بہت زیادہ ہیں آپ نے جا کر فنگر دیئے انہوں نے آپ کا کیس لے لیا اس کے بعد کئی دفعہ یہ آپ کو ڈیپ چیک ہی نہیں کرتے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں آپ نے جو کہا ہے انہوں نے مان کے آگے بے ایڈیا اگلے کیم میں اس سے اگلے کیم میں بھی آپ کی اگلی ٹرانسفر ہو گئی ہے دو کیمپ چینج کرنے پڑے تیسر جگہ آپ کی پکیو ٹرانسفر ہوتی ہے آپ کی پکیو ٹرانسفر بھی ہوگی ان کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کہاں سے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کی ڈیپ جا کے انکوائری نہیں کی ان کی بھی دو طرح کی انکوائری ہوتی ہیں جب آپ فنگر دیتے ہیں تو یہ ایک سسٹم میں ڈالتے ہیں کہ یہ بندے کے فنگر پورے یورو میں کہاں کہاں ہیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رش پڑا ہوتا ہے کہتے ہیں جی فنگر دو آگے نیکس 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 جب یہ نیکس نیکس کے چکر میں پڑ جائیں پھر یہ آپ کے ڈیپ جا کے فنگر نہیں نکالتے میں نے کہا دوستوں کو اگاہ کر دوں بار بار ایجٹ ویسٹر نے کہا بھائی میرا کیس ختم ہو گیا میرا سائرم ختم ہو گیا اس کنٹی سے میں دوسرے کنٹی میں چلا جاؤں میں ایسے کروں میں وہ کروں کچھ نہیں بھائی اگر آپ ستائیس کنٹی میں کہیں بھی سائرم ختم ہوئے آپ سب سے بیسٹ آلیس سائرم سلم نہ ڈالیں پلیز پرتگال میں جائیں اپنی فائل لاغ کریں اپنے پیپر رہیں اور اپنے ملک آئیں جائیں موجیں کریں اور پیسہ کمائیں تو اس کے بعد آپ کہیں بھی جاستے ہیں لیکن وہ ایک لمحی ڈیٹیل ویڈیو ہے اجازت دیں دعا میں یا رکھیں پلیز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں میں آپ سے بات کروں بھائی آپ سے دیکھیں آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں بڑے پیار سے ٹائم نکالتے ہیں لیکن آپ سبسکرائب نہیں کرتے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے آج لازمی چینل کو ٹھیک ہے اور شیئر بھی کرنا ہے دعا میں یا رکھیں اللہ تعالیٰ آپ صاحب کے لئے بہت سانیاں پیدا کریں اللہ حافظ